اسلام علیکم to all of you آج میں آپ سب کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مانگنے والا آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مانگنے والے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بیج دیا جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے اور وہ لڑ بھی اس بات پر رہے تھے کہ اللہ کی بندی رات کو تونے چیراغ میں بطی موٹی ڈالی تھی اور وہ بطی اس طرح ڈالتے تھے کہ تیل کم خرچ ہو لیکن اس دفعہ ان کی بیوی نے اتنی موٹی روئی ڈال دی کہ تیل زیادہ جل گیا جب اس مانگنے والے نے یہ سب سنا تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یہ کس کنجوس کے پاس میں آ گیا ہوں جو اپنی بیوی سے صرف اس لیے لڑ رہا ہے کہ رات کو تیل زیادہ خرچ ہو گیا تو یہ انسان جو اپنی بیوی پہ اتنا غصہ کر رہا ہے یہ مجھے کیا دے گا یہ تو مجھے ایک دمڑی بھی نہ دے تھوڑی دیر بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر آئے تو وہ اس مانگنے والے سے پوچھنے لگے کہ کہاں سے آئے ہو اس آدمی نے بتایا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس بیجا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراں ہی اندر گئے اور ایک تھیلی اٹھائی نہ انہوں نے پوچھا کہ کتنے چاہیے اور نہ ہی پوچھا کہ تو کون ہے بس انہوں نے ایک تین ہزار درہم ولی تھیلی اٹھا کے دے دی وہ آدمی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ ایک بات پوچھوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ضرور پوچھو وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو مجھے اتنے پیسے دے دیئے ہیں کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں اور خود اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے کہ بتی موٹی کیوں کر دی اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ اپنی ذات پر خرچ تھا اسی لیے پھوم پھوم کر کرنا ہے اور یہ میں اللہ کو دے رہا ہوں اور جتنا مرضی بھی دے دوں یہ تجھے تھوڑی دے رہا ہوں میں تو اللہ کو دے رہا ہوں اور اس کا عجر اللہ ہی دے گا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں اپنے اوپر کبھی خرچ نہیں کرتے تھے لیکن جب بات دین اسلام کی آتی یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہوتی تو وہ بدرے خرچ کرتے یہی ان کی سخاوت تھی اسی بات کے اختتام پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ کہ سلی راہ خرچ کرنے کی تک جو دیکھتا